موسیقون واللہ الخالق البارئ المصبر لہو الاسماء الحسنى يصبح لہو ما فی السماوات والارد وہوالعزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم تمام تعریفیں اللہ جل مجدہوالکریم کی ذات ورا صفات کے لیے کہ جو ذات رب العالمین ہے جو ذات ارحم الراحمین ہے بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات والا صفات پر جن کے دم قدم سے اس کائناتِ وست و بود کی بہاریں ہیں اللہ رب العالمین کے حمد و سنا کریم آقا حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل اعتشام جمی برادران دین و ملت ایک مرتبہ پھر افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے لائیو آپ کا مذبان حافظ محمد اکرام نقشبندی حاضر خدمت ہے آج کے ہمارے اس لائیو افطار ٹرانسمیشن میں جس سناکان شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے دنیا نات کا ایک خوبصورت نام ایک جدہ گانا حیثیت ایک جدہ گانا اور منفرد انداز رکھنے والی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ چہت کے ساتھ آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پاک پڑھنے والی شخصیت میری مراجرہ بھائی عادل قرشی صاحب ہمارے ساتھ لائیو مہتوڑے ہیں سب سے پہلے میں اسیر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے بھائی عادل قرشی صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں میں امدی باری تعالیٰ کے اشعار آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہوں گا تمام ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس حمدیہ اشعار کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے اس حمدیہ جو کلام ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سبحان اللہ میں جو چاہوں گا کہ عدل بھئی شاعر لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے چاند ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انا سے پر ہال سمندر سے پر اسرار گھٹا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ عدل بھئی گلشن کی بہاروں سے تکلیوں کی حیاء سے گلشن کی بہاروں سے تکلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہراتی ہوئی بادے سہر بادے سبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے چڑھیوں کی چہتنے سے تو بلبل کی نوا سے موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے ہر شیہ کے جلکتے ہوئے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جاننا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جاننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی دوست اب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں لائیو شامل ہو رہے ہیں تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اسیر نیوز کے پیج کی طرف سے تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جرام محترم عظمت نصیم ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ عظمت بھائی اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھے قاسم آدم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں شامل ہیں قاسم آدم نقشبندی صاحب نات پاک کا اپنا پیج بھی چلا رہے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو شامل ہیں قاسم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ انشاءاللہ جتنے بھی لائیو ساتھ کومنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے دوستہ آپ ان کا پڑھتا جائیں گے ان کے جو کومنٹیں ان کو میں ساتھ ساتھ پڑھتا جائیں گے اپنے اپنے کومنٹ کو ضرور جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شیعت کیجئے گا عادل بھائی سب سے پہلے آپ کون سی حمد باری تعالی ہمارے ساتھ میں جی ایک حمد ہے میں اس کے چند اشار آپ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کی اللہ میری آپ کی اور سننے والوں کی سب کی عادری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں چند اشار جو ہیں وہ حمد باری تعالی پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ ضرور شیط پڑھنے اللہ اللہ سنگیر اللہ 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 محمد کا خدا سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے وہ ربِ انبیاء سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے کہا زینب نے یہ سجدے میں جا کر کہا زینب نے یہ سجدے میں جا کر کہ نگے بانی ردا سب سے بڑا ہے نگے بانی ردا سب سے بڑا ہے اور یہ حمد ہے اور اس کے آپ اشار سمات سرمائیں ہے وہ آباس کے بازو بھی شاہد کہ مزیود وفا کہ مزیود وفا سب سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا شبیر نے کربل میں یا رو کہا شبیر نے کربل میں یا رو محمد کا خدا علی کا آسرا سب سے بڑا ہے علی کا آسرا سب سے بڑا ہے برب انبیاء سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آدل بھائی بہت پر لطف انتہائی خوبصورت کلام بھی خوبصورت انتخاب بھی خوبصورت اور آواز بھی خوبصورت انداز بھی خوبصورت یقین مانے حمد باری تعالیٰ سن کر دل کو سکون اور کیف نصیب ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے بھارک اللہ آمین اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ علامہ عبد الرشید ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں بیلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں وعالیکم السلام ورحمت اللہ بارک اللہ و جزاک اللہ و خیرہ آپ امارے اس پروگرام میں تشریف لائے آدل بھائی سیام شہداد نشبندی صاحب بھی امارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کوئی دنیا میں نہیں ہم تا تیرا یہ فرمائش کی ہے آدل بھائی سے ٹھیک ہے جی غلام شبیر صاحب پروگرام میں شامل ہے بہت بہت شکریہ جی توحید بن مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ جی نبید وارسی صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم تمام حضرات کو بہت بہت شکریہ جی قاسم بھائی نے آدل بھائی سے فرمائش کی سامنے ہو اگر روح خیر البشر آدل بھائی یہ ابھی یہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے یہ میرا پسندیدہ کلام ہے میں اکثر آپ کا یہ کلام سمات کرتا رہتا ہوں یہ آپ نے ابھی کلام جو پڑھنا ہے امیر احمد صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہے جی وہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے سب دوستوں کی خوش آمدید بہت بہت شکریہ جی امیر صاحب امیر احمد صاحب نبید وارسی صاحب کہتے ہیں جی کہ سب دوستوں کو سیر نیوز کے پیج پر خوش آمدید آدل صاحب کو بسم اللہ سب دوستوں کو خوش آمدید جی آدل بھائی سامنے ہو اگر روح خیر البشر جی بسم اللہ دروش ابھی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَ یا حبیب اللہ سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزا آئے گا دل میں ہے عرض دل میں ہے عرض وہ جو ہو جو بجو پھر تلاوت تو کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تمہیں نہ دواء چاہیے نہ شبا چاہیے میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر تیر آئے آئے گا سامنے ہو اگر اور عقیدہ ساماتھ فرمائے ہاں شرب صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھرکنا میں دھرکنا میں عمر جالے جاؤ علی یہ سبھی موتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبھی موتبر ہم سفر ہو اگر ہم سفر ہم سفر ہم سفر ہو اگر اور اور اس ناپ کا مکہ ساماتھ فرمائے آئے 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 میرے مجل ہو جس وقت حاکم نبی ازن ہو نات پڑ اے میرے امتی ازن ہو نات پڑ اے میرے امتی پھر سماس کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر روخیں خیر بشن پھر عبادت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عدل بھائی اللہ پاک آپ کے سوز میں گداز میں آواز میں اللہ پاک مزید بھائیں آمین 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 شریک ہوئیں اللہ طرح آپ کو جزائے خیر حقا فرحائے جی آپ رمضان شیف کی حوالے سے جو اپنی معروضات ملک اللہ جو آپ پیش کرنا چھتے ہیں جی ارشاد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی بہترسی بیادر بکل معلوم اللہ جزاک اللہ جناب علامہ کامران نصبندی صاحب شکریہ آپ نے آج اس ناچیز کو رمضان مبارک کی ان عظیم بابرکت ساتھوں میں اپنی اس ٹرانسمیشن میں لائی بریہ ہے آدل پریشی صاحب کو بڑے ٹائم کے بعد دیکھ کر بہت بچیو دیجئے السلام علیکم آدل بھائی سب سے پہلے میں نے آپ کی ٹائم تک کیا اور آپ کے والد محترم چہتر جان کا سنکے بہت دکھوہ تھا ان رمضان مبارک کی ساتھوں میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی لصیف فرمائے آمین اللہم آمین آمین بہت شکریہ جناب بہت شکریہ مزد صاحبین حضرات رمضان مبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور تمام آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں نے انتخاب بھی ایک ہی دوسرے عشرے کے حوالے سے اس حدیث کا ایک جملہ لیا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْسَتْهُ مَغْفِرَةُ اس کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے جو درمیان کے دس دن ہیں اللہ پاک اس میں مغفرت عطا فرماتا ہے سبحان اللہم یہ جو اوسط ہے ایک تو درمیان کے لئے استعمال ہوا اور ایک اوسط کا لفظ معنی کے اعتبار سے قرآن مجید میں افضل کے حوالے سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں لفظ اوسط جو ہے یہ مختلف انداز سے چار مرتبہ استعمال ہوا اور قرآن مجید میں مغفرت ان کا لفظ اٹھائیس مرتبہ استعمال ہوا ہے اور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر جب رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے بخشش اور انعیت اور مغفرت کے معنی کو اس کو لیا ہے تو سور بکرہ کی آیت نمبر ون سیمیٹی فائی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُ الدَّلَالَةَ بِالْحُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ یہ لوگ کیسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمرائی خریدی اور جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا قرآن مجید کے اس آیت نے ایک کنسپت واضح کر دیا ہے کہ مغفرت اور بخشش کے بدلے میں عذاب ہے جو لوگ بخشش کی طرف نہیں لوگتے مغفرت کی طرف نہیں آتے پھر ان پر عذاب مخلط کر دیا جاتا ہے تو یہ جو سرکار نے فرمایا اس کے درمیان کے دس دن مغفرت کے ہیں اب جو بندہ ان ایام میں بھی مغفرت کی طرف نہیں آتا تو درحقیقت مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو پھر جہنم کی طرف پھر عذاب کی طرف اور پھر اللہ تعالی کی سزا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ مغفرت کو سنجھا جائے قرآن مجید میں اٹھائیس مقامات پر لفظ مغفرت استعمال ہوا اور مختلق معانی میں استعمال ہوا اب اگر اس کا دوسرا مانا انسانیت کے حوالے سے لیا جائے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے لیا جائے تو اس کا مانا قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 263 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو اچھی بات کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو مغفرت ہے درگزر کرنا معاف کرنا اپنے دل کو دوسرے کے لئے کشادہ کرنا یہ آپ کی سینگل میں ہوگا تو یہ کیا ہے خیر من صدقت یتباوہا ازن اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دینے کے بعد تم انہیں تقلیف دیتے ہو اب تقلیفیں مختلف انداز میں دی جاتی ہیں لوگ صدقہ دے کر جتاتے رہتے ہیں لوگ صدقہ دینے کے بعد اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ اگلا شکریہ ادا کرے اگلا اس کے بدلے میں مجھے دعا یا کلمات کے نوازے یہ جتنی بھی عذیتیں ہیں تقلیفیں ہیں ایسا صدقہ جس کے بعد بندہ عذیت دے تو قرآن نے کہا اس سے بہتر تو ہے تم اچھے انداز سے درگزر کر دو اسے اگنور کر دو اسے کہہ دو کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے یا قولم ماروپن یا اچھی بات کہہ کر اسے پوٹال دو اب یہ قرآن نے دوسرا کنسپٹ بیان کیا ہے درگزر کرنا اس کا مطلب یہ ہے سرطار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُنُ اس کا درمیان کا جو اشرا ہے یہ اگنور کرنے کا ہے یہ درگزر کرنے کا ہے اپنے دل کو وسیع کر کے اپنے دل میں اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو جگہ دینے کا ہے اب یہ دو کنسپٹ واضح ہوئے اگر مقصرت کا لفظ اللہ کی طرف لٹایا جائے اس کا مطلب یہ ہے گناہ سن کرو عذاب کے متلاشی تم ہو اور وہ عذاب کے بدلے میں تمہیں مقصرت دینا چاہتا ہے وہ تمہاری بخش کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کا تعلق انتھانیت کے ساتھ ہو اس کا مطلب ہے دل کشادہ کرنا دوسروں کو اگنور کرنا دوسروں کو درگزر کرنا ان کو معاف کرنا ان کی غلطیوں پر پردہ بڑا وسیع مفہوم ہے بہت وسیع مفہوم ہے آپ نے علمائے جو ہمارے اسلاف ہیں اور متقدمین و متاخرین اس نے بڑی اس پر بات کی ہے قرآن مجید میں بلخصوص کن عامال کی بنیاد پر مفرد کا مجدہ سنایا کون سے ایسے اچھی عامال ہیں جن کے کرنے پر قرآن مجید میں مفرد کا مجدہ سنایا ہے اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک تو توبہ کے بدلے میں توبہ جو بندہ کرتا ہے جو بندہ رجوع اللہ کی طرف آتا ہے قرآن مجید میں سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 136 میں توبہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا اُلَا عَيْكَ جَزَاؤُمْ مَقْفِرَا جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو میری بارگاہ میں حاصر کرتے ہیں میں ان کو بدلے میں مفرد دیتا ہوں یعنی ان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں ان کو بخیشت حاضر نہ دیتا ہوں اسی طریق سے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر حبر کا بدلہ بھی مفرد کی صورت میں عطا دیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد رمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمَّ قْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ ہاں یہاں پر ایمان اور عمالِ صالحہ کا بدلہ جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمالِ صالحہ ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ نے فرمایا بخشش ہے میری طرف سے مفرد ہے میری طرف سے گناہوں کی معافی کا مجدہ ہے اور تیسرا مقام ہے سورہ حود کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد رمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَقْفِرَا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بھی میں اپنی طرف سے بخشش اور انعیت اور مقفرت ارسا فرماتا ہوں اب یہ جو صبر ہے میں اس پر ایک جملہ مولا کائنات حضرتِ علی ابن عبی طالب کرم اللہ بجل کریم کا عطا کر دو تو میرے ذہن میں آرہا ہے آپ نے فرمایا صبر کے تین مراتب ہیں تین موقع پر صبر کرنا ضروری ہے اور صبر کی تین حیثیتیں تین کیسیتیں تین حیثیں اور تین اینگل کے ساتھ صبر کیا جاتا ہے کون سے آپ نے فرمایا صبر علل اطاعت اطاعت پر صبر کرنا آپ نے نیکی کا کام شروع کیا اسی پر ڈٹے رہنا اس کو بھی صبر کہتے ہیں صبر علل اطاعت اپنے آپ کو نیکی کے کاموں پر روکے رکھنا دوسرا ہے صبر علل ماسیت گناہ سے رکنا یہ بھی صبر ہے آپ کے سامنے ہر قسم کی آپ کو آثر کی جاتی ہے گناہ کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن آپ رک جاتے ہیں تو یہ صبر علل ماسیت ہے گناہوں کی دلدل میں رہنے کے باوجود گناہ نہ کرنا ایسے فہاشی اور اریانی کے معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی صبر ہے اور تیچرہ ہے صبر علل مصیبت اللہ طرح کی طرف سے آزمائش ہے امتحان ہے ابتلاہ ہے جیسا کہ آج کل کرونا وائرس ہے اللہ طرح آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور ایک مہت بڑا امتحان ہے تو یہ تیترہ صرف ہے صبر علل مصیبت مصیبت پر صبر کرنا علماء نے بالخصوص میری نظر سے ایک جملہ حضور شیخ و اسلام داکٹر محمد طاہرم قادر صاحب سے مجرہ ہے انہیں نے کہا حضرت علی المرتضاء نے جو تین کٹیگری صبر کی صبر علل عطاق اور صبر علل مصیبت میں نے اس کو بہت جانا پہچانا اس کو پرکھا کہ اس جملے پر پورا کون اترتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے آف کل بیٹا امام حسین ان تینوں صبروں پر پورا اترتے ہوئے نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میدان کربلا میں صبر علل معصیت بھی ہے شراب اور دودھ بھی پیش کیا گیا آپ نے دودھ کو ایک سب کیا صبر علل مصیبت بھی ہے خیمیں لٹ رہے ہیں بہتر لاشے تڑپ رہے ہیں مگر آپ نے آہ تک نہیں کی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور صبر علل عطاق جسم چھلنی چھلنی ہے مگر پھر بھی پوچھتے ہیں وقت کون سا آواد آتی ہے نماز کا آپ نے کہا مجھے سجدے میں سر رکھ لینے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفرد کا مقہوم بڑا وسیع ہے بہت بڑا وسیع مقہوم ہے اور اس مقہوم کو سمجھتے ہوئے سرکار کے اس جملے کو فالو کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے او ستوہو مقفرتون یہ درمیان کے دس دن مقفرت کے شروع ہو چکے ہیں اب دونوں طرف سے مقفرت ہوگی جب بندہ رب سے مقفرت چاہے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور جب بندہ خود مقفرت کرے گا تو اس کا مطلب ہے دوسروں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرنا اپنا دل وسیع کر کے اس کو اگنور کرنا درگدر کرنا معاف کرنا اور میں سمجھتا ہوں اگر مجھے یہ کہنے کا حق دیا جائے تو میں حق بجانب ہوں گا کہ جب بندہ بندے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے تو رب بندے کی غلطیوں پر خود پردہ ڈالتا ہے بے شک سبحان اللہ بے شک جیسے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان ہے من سطرہ مسلم فقد سطرہ اللہ من یوم القیامہ امام مسلم عزیز کو لائے ہیں سرکار نقمی جو بندہ بندے کے دنیا میں گناہوں پر پردہ رکھتا ہے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے تو میں آپ کے اس ٹرانسویشن کے وساطت سے تمام قامین کو حاضرین کو یہ کہوں گا کہ لمحات ابھی اس تاریخ قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں تو مغفرت کے مقہوم کو سمجھ کر ایک اس سے رجوع کرو کہ وہ تمہارے گناہ معاف کریں اور ایک مغفرت کے اس مقہوم کو سمجھ کر آپ لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں اگر کسی بڑے بھائی سے غلطی ہو گئی اس کو اگنور کریں اس کو معاف کریں بہن سے غلطی ہو گئی اس کو درگزر کریں اپنے ماں باپ سے اگر کی شختی کی بات نکل گئی ہے ان کو درگزر کریں ان کو معاف کریں اور ان کو قریب لائیں در حقیقت تو یہ ایسا نہیں ہے ماں باپ کی شختی تو اولاد کی تربیت کیلئے ہوتی ہے پھر بھی اگر ناراضییاں ہیں دوریاں ہیں اور آپ اس میں بہت کلیش آ چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس درمیانی اشرے سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی مغفرت کے حفظ لئے اپنے آپ کو مغفرت کے اس مفہوم پر لازم کیا جائے کہ تم لوگوں کو اگنور کرو درگزر کرو بوافت کرو اللہ تمہیں معاف کرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ عبد الرشیر صاحب یقین مانے آپ کی گفتگوب اتنا پر لطف کیفیت کے ساتھ وہ کیفیت کو تاریخ کر رہی تھی کہ آپ کو انٹرپٹ کرنا یا آپ کو جو ہے وہ اس میں کوئی تعتل کا شکار کرنا میرے لئے جو ممکن نہیں تھا لیکن وقت کو بھی ہم نے ملوزے خاتے رکھنا ہے بہت خوبصورت باتیں آپ نے اور یہ ایک نئے انداز کے ساتھ آپ نے گفتگوب بالخصوص کی ہے مغفرت اور بخشش کے حوالے سے کہ بندہ رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب سے اگر اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ میں یہاں سے اپنے سے نیچے سے کسی کو بخش کر کسی کو معاف کر کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں تو اللہ میرے گناہوں کو بھی پھر معاف کر آجے گا تو بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے جو وہ کلمات سے ہمیں نوازا جناب محترم انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ جناب محترم قاری عجمل صاحب بسم اللہ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں قاری صاحب السلام علیکم جناب عادل بھائی کیا رکھتے ہیں خریت سے ہیں جی الحمدللہ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خریت سے جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی حضرت آپ ٹھیک ہیں صحیح ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت پروگرام آپ کا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا قائل صاحب آپ تشریف آئے آپ نے زیارت بھی کروائی ہے جنہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی آپ شامل ہوگئے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور آپ کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں لائیو دیکھ کر آئیں گے جی کامران جی اللہ و خیرہ تو ابھی میں چند دوستوں کے کومنٹ یہاں پر ساتھ پڑھوں گا پھر عادل بھائی کی طرف جو پھر آنا چاہوں گا علامہ امیر احمد وارسی صاحب بہت بہت شکریہ جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عاشق حسین وارسی صاحب بہت بہت شکریہ جناب والیکم السلام جی آپ کہتے ہیں جی حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا یہ اس کلام کی انہوں نے فرمائش کی ہے راجہ وعید صاحب چنگا بنگیال سے ہمارے صاحب شامل ہیں وہ عادل بھائی کو سلام کہنا ہے جی کہ عادل قریشن صاحب کو میرا اور راجہ تائر برمینگم یہ بھی ہمارے دوست ہیں جی راجہ تائر صاحب بہت قابل محبت ہیں ہمارے دوست یہ انہوں نے آپ کو عادل بھائی آپ کو سلام بھیجا ہے جی بہت بہت شکریہ مدینہ مدینہ کامی صاحب بہت بہت شکریہ جی اللہ تعالی آپ کو مدینہ کی بہاریں عطا فرمائے حافظ عادل لکشبندی صاحب بہت بہت شکریہ جی ناصر قریشی صاحب آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ صاحب زیادہ احمد بشیر صاحب بہت بہت شکریہ علماء کمران رضی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ جی علی زمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا احسن جمال صاحب بہت بہت شکریہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جناب بہت مبارک اللہ و جزاک اللہ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے زشان افضل صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے جی ماشاء اللہ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جلدی جلدی کے ساتھ میں ساتھ کمنٹ بھی پڑھنا ہوں وقت کو بھی مروضی خاطر جی عادل بھائی کون سی نات اب آپ ہمیں سنانا چاہیں گے نات بھائیوں نے فرمائش کی ہے اشرتہ کیا مصطفیٰ لیکن میں نے بھی ایک نات ہے مظفر وارسی کا کلام ہے تو میری کوشش ہے کہ جس ٹاپک پہ میرے بھائی نے گفتگو کی ہے میں اسی ٹاپک کو کوشش کرتا ہوں کہ اشار کی صورت میں بھی میں آپ کو سناؤں مظفر وارسی کا کلام ہے جناب اور بڑی خفصت گفتگو کی اللہ بھائی آپ کو استقامت عطا فرمائے میں اس طرح تو نہیں لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو چاندہ اشار جاؤں سنا سکوں مظفر وارسی کا کلام مر کے اپنی ہی اداوں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداوں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں خود کو اس قدر اس کے نبی ہو کے میٹا دو خود کو اس قدر خود خدا ہو کہ نیدر ہو جا ہو اس قدر خود خدا ہو کہ نیدر ہو جا ہو ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جا ہو ہو یہ بات حقیقت ہے زندگی زندگی نے تو نے تو سمجھ میں مجھے پھیک دیا زندگی نے تو سمجھ مجھے پھیک دیا جا اپنی مُٹھی میں بولے لے تو جا ہو ان کی دہلیزیں اور مکتہ سنیں مجھے مجھے مدینے میں بشر ہو جا جتنا واقع ہو مدینے میں بشر ہو جا ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل بھائی یقین مانے ایمان آپ نے تازہ کر دیا روح کو ایک تمانیت نصیب ہوئی روح کو ایک طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں شوق میں مجید کرتے ہیں عطا فرمائے اور مزید اگر کوئی کلام آپ اپنی محبت کے ساتھ کوئی اور پیش کرنا چاہیں جی جی میں پیش کر رہتا ہوں اور بالخصوص جناب چشتی صاحب آپ ذرا سنیئے گا اس کلام بھی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بہت محبت کرنے والے وہ بڑا پرانا تعلق اللہ پاکیز تعلق کو قائم رکھے میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں سواد فرمائے گا تمہارے رخ پہ جمی ہے تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤ آنکھیاں اللہ قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی میں کیسے آنکھ تھیل ملو اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو اور یہ اس مہپل کا سب سے بڑا جملہ ہے قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو اور تمام اس شاکان رسول کے لیے شعر ہے سماتھ فرمائے نماز پرنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو اور قبلہ یہ اسنات کا مکتہ بھی ہے اور جانے کلام شعر بھی ہے سماتھ فرمائیے گا یہ بات ہاں میں سوچتا ہوں کہ خود مسوئر نے پوچھا ہوگا کہ خود مسوئر نے پوچھا ہوگا کیا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتا کیسے بنا اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو اللہ کامان صاحب عادل بھائی نے بہت خوبصورت کلام پڑا ایک جملہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو یہ تو شاعر کا تخیل ہے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ قسم خدا کی تم ہی ہسی ہو قسم خدا کی بس تم ہی ہسی ہو قسم خدا کی بس تم ہی ہسی ہو کیوں سماعت فرمائیے گا ہاں جدر بھی جو جدر بھی دیکھو تمہارے چلچے تمہارے جلوے بس قسم خدا کی تم ہی ہسی ہو کیونکہ تم ہی بسے ہو میری نظر میں اور قبلہ مجھے آپ نے چھیر دیا ہے تم ہی بسے ہو میری نظر میں بس قسم خدا کی تم ہی ہسی ہو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلامت رہے کلامت رہے یقین میں بہت لطف آیا بہت مزا آیا آپ کی محبتوں کا میں ہمیشہ مکتود رہوں گا کہ آپ نے مقت نکالا میرے اس پر غام میں تشریف لائے اپنی محبتوں کا اظہار کیا چاہتوں کا اظہار کیا یہ ایک نسبت کا سلسلہ ہے نسبتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اسی نسبت میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان محبتوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوتے رہیں گے علامہ عبد الرشید چشتی صاحب میں کس انداز سے آپ کا شکریہ بھی ادا کروں کہ آپ نے اتنی مصروفیت سے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروغام میں شامل ہوئے آپ نے اس سے پہلے بھی پروغام کیا اور پھر اس کے بعد پھر پروغام میں شامل ہوئے انشاءاللہ آپ کی محبتیں ہمیشہ یاد رہیں گی انشاءاللہ یہ دونوں احباب کی خدمت میں پھر گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آخری عشرے میں ایک دن پھر میں نے انشاءاللہ پروغام کو آرینج کرنا ہے اور آپ سے پھر انشاءاللہ نات اور گفتگو میں نے سننی ہے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ ضرور میرے ساتھ شامل ہوئے ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ کمران صاحب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کے اس پروغام کو کامیاب کرے امین اور وظیر ترقیوں سے مالا مال کریں آمین آپ اب آپ آپ دوست آپ بائی میرے اس پروغام میں شامل ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پروغام الحمدللہ کامیاب ہے بس مجھے آپ جیسے محبت کرنے والے دوست مجھے چاہئے انشاءاللہ بس میرے لئے یہی کافی ہے اسیر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کا بھی ان دوستوں کا بھی شکریہ جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے ساکیب وارسی صاحب بہت بہت شکریہ جناب زیشان افضل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کاری باجد اباسی صاحب محمد علی صاحب کیسر عزیز صاحب احسن جمال صاحب تصیف عارف صاحب اور اس کے علاوہ جناب جی سعید رسول صاحب بہت بہت شکریہ جناب سعید رسول صاحب آپ کی محبتوں کا آپ ہر روز ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں خورم شہزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ راجہ حمزہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ حباسیت علی حاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت شکریہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ ذرکال پھر افطار ٹرانسیمیشن میں آپ کے ساتھ آپ کا مجھوان حافظ محمد اکرام نقص بندی حاضر خدمت ہوگا تب تک کہ لیے اجازت چاہتا ہوں عادل بھائی ایک ہوتا پھر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علامہ عبداللہ پشتیش صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ جناب اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ